اسلام علیکم گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ پاکستان کیا حال ہے آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے آج کی پروگرام کی شروعات میں آپ کو کسی سے ملوانے سے کروں گی اور ان کو جس بچی سے میں ملواری ہوں اس بچی سے ملوانے کا مقصد ہے ہمارے شو کا آج جو پورا شو ہم لے کے چلیں گے جو بچی اس وقت میں بولا رہی ہوں بہت ینگ سی بچی ہے اور اس کو اور اس کی ٹیم کو اڈمائر کیا گیا ہے پورے ملک نے مانا ہے دنیا نے مانا ہے کیونکہ اس نے کچھ ایسی چیز ایجاد کی ہے اب کیا ایجاد کی ہے تو آئیے میں ان کو بلاتی ہوں اور اس کی ننی ننی زبان سے وہ خود ہی بتائے گی تو آئیے والکم کرتے ہیں بسمہ مصطفی صلنگی السلام علیکم کیسی ہو بسمہ کتی چھوٹی سی ہیں یہ کلاس 7 میں پڑھتی ہو تم بسمہ کون سا چشمہ ہے جو تم نے بنا دیا جو اس کو لگا کے جو گاڑی چلانے والا ہے وہ سوئے گا نہیں کیا کیا تم نے ایسا انٹی سلیپ گلاسز بنایا کیسے کیسے مطلب کیا کچھ سائنٹیفک چیز ہے کیا ہوتا ہے اس میں ایسا کیا ہے کہ وہ سوتا نہیں ہے جو لگانے والا مطلب اس میں بیٹری لگی بھی ہے وائیس وغیرہ تو ہم نے ساری چیزیں سینسر وغیرہ کنیکٹ کر کے ہم نے انٹی سلیپ گلاسز بنایا جو کہ رات کو رائیور کے مطلب اگر انہیں نیند آ جاتی ہے نیند کے دوران اگر تو پھر ان کے آنکھ لگ جاتی ہے تو یہ اس میں موجود سینسر ہے وہ ایکٹیف ہو جائے گا اور وہ مطلب اسے جگہ دے گا اسے جگائے گا لیکن کیا کوئی الارم بجے گا کچھ ایسی چیز ہوگی جس سے وہ اگدم جیسے نہیں بیویوں کی آواز آتی ہے اگدم اڑ جاتے میاں شور کی آواز آتی ہے اگدم وہی والی تم نے کچھ اس طرح کی ہورن وورن لگا دی ہیں کچھ اندر کوئی سینسر لگا کے فٹ کیا تو یہ آئیڈیا کیسے آیا ہے یا یہ ہماری ٹیچر نے دیا تمہاری ٹیچر نے دیا اور تمہارے ساتھ کتنے سارے سٹودنٹس نے مل کے سب کچھ کیا ہم آٹھ سٹودنٹس تھے ہم نے مل کے بڑھ کیا اس پر تو لیڈر کیسے بن گئی ہے بچی کیا راز ہے اس کا لیڈر کیسے بنی آپ مطلب آپ سب کو جو سارے بچے ساتھ ہیں ان سب کو لے کر آپ ریپریزنٹ کر رہی ہیں نہیں لیڈر تو نہیں مطلب سب برابر ہی ہیں آچھا جی برابر آئیڈیا یہ سر کا تھا ٹیچر کا تھا جی ٹیچر کیا پڑھاتے ہیں وہ ٹیچر سائنس پڑھاتے ہیں اور ان کا آئیڈیا تھا سب نے مل کے کیا اور تم ناسا گئی جے ہو کے آئی جے مزا آیا کافی زیادہ کیا سیکھا وہاں جاتے ہیں وہاں پہ ہم نے سکھا کہ اس پیس میں لوگ کیسے ٹیبل کرتے ہیں اور ہم نے وہاں پہ مون وک کی تک خالی تو مکیلی گئی تو تمہاری پوری ٹیم گئی تھی پوری ٹیم گئی تھی اوہ زبردار ہم یہ دعوت فانڈیشن کی طرف سے گئی تھی اچھا اوکے وہاں پہ ہم نے مون وک کی مون شور رائٹ بھی مون شور رائٹ میں اس طرح ہوتے ہیں کہ جیسے آپ روکیڈ میں مطلب جاتے ہیں تو بیسے ڈائرہ کسی کلیگ آتی ہے کہ آپ مطلب روکیڈ پہ جا رہے ہو وہاں پہ ہم نے مشن بھی کیے اور کمانڈر بھی بنی میں کیپ کوم جیسے کنٹرول روم میں کنٹرولنگ کرتے ہیں تو کیسے جائی تھی اکیلی گئی تھی یا امی ابو کوئی ساتھ تھا نہیں اکیلی کبھی گئی ہو پاکستان سے باہر گئی ہو اس سے پہلے کبھی پہلی دفع گئی پہلی دفع جہاز میں بیٹھی کیسا لگا؟ بہت ہی اچھا ابو اور امی جو ہیں help کرتے ہیں اکیلے ماما بابا مطلب میری بہت کرتے ہیں مطلب میری بہت کرتے ہیں ہاں ان کو ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی نام کمائے نام رشن کرے تو تم بڑے ہو کہ کیا بننا چاہتی ہو سائنٹس سائنٹس بننا چاہتی ہو سائنٹس پڑی ہو اس سے بہت انٹرسٹ ہے ہاں اور اسی طرح کی چیزیں اجاد کرنا چاہتی ہو جے کوئی دماغ میں سوچا ہوا ہے کہ اب میں نیکس پلان میرا یہ ہے یہ کروں گی میں فلال تو نہیں سوچا فلال تو نہیں سوچا ابھی تم success enjoy کری ہو جے اس چیز کی بہت بہت تمہیں مبارک ہو تمہاری اس کامیابی سے نہ جانے کتنے سارے ماں باپ جو ہیں ان کی آنکھیں کھلیں گی کہ بیٹیاں بہت ذہین ہوتی ہیں بیٹیاں بہت ڈیڈیکیٹیڈ اور مہنتی ہوتی ہیں ان کو ٹالے نہیں لگانے چاہے جے ہے نا ان کو فلائی کرنے دیں ان کو آگے بڑھنے دیں ان کو اڑھنے دیں تاکہ بھائی ہمارے ملک کا نام روشن کرے ہے نا جیسے یہ بچھی اس بچھی نے کیا اس طرح بسپا کی طرح اور بھی بسپائیں ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے پاکستان میں اتنا انٹیلیجنٹ ہے جو بچہ ہے اس کا دماغ اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ ایک دروازہ کھلو ایک بسپا نکلے ہے نا بہت بہت مبارک بسپا تو میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آؤں گی